بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایم سی شہباز آئی ایم کبیٹر ٹیچر اسٹڈرنٹس کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں آج ہم چیپٹر سے ریلیڈڈ فور ٹاپک سمجھیں گے جو ہم نے آپ کو اسائیمنٹ میں دیئے ہیں تو سب سے پہلے ہے بک کا پیش نمبر ون نکالی ہے ہارڈویر 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 کسے کہتے ہیں اسٹڈرنٹس ہارڈویر ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو فیزیکلی طور پر وہ کامپیٹنٹس جنہیں ہم آسانی سے چھو سکتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں ہارڈویر جیسے کہ سی بی یو کیبورٹ ماوس مانیٹر اور ادس کیبیل وغیرہ وغیرہ ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں ٹیچ کر سکتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں ہارڈویر اب ہم اسی سے ریلیٹڈ سی پیو کی بارے پتہ کریں گے سی پیو سی پیو تو آپ سب جانتے ہیں کیسے کہتے ہیں سی پیو کو سینٹر پروسسنگ یونٹ کہتے ہیں یہ کمپیٹر کا دماغ ہے یا آپ کی انسٹریکشن کو تیزی سے پروسس کرنے کی سلاحیت رکھتا ہے اور سی پیو وہ یونٹ ہے جو زیادہ تک کمپیٹر میں پروسسنگ کا کام کیا کرتے ہیں انجام دیتے ہیں اب کس کے بعد ہم آتے ہیں کی بورڈ کی طرف کی بورڈ کی بورڈ کیا چیز ہے بھئی کی بورڈ انپوٹ ڈیوائز ہے اور ہارڈویر بھی جسے ہم چھو سکتے ہیں جو کسی شخص کو کمپیٹر میں لیٹرز اور نمبرز اور دیگر علامتیں داخل کرنے کی اجازت دیتا ہے وہ بہت سے لیٹرز اور نمبر داخل کرنے کیلئے کی بورڈ اسٹمال کرنا ٹائپنگ کہلاتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ ڈیٹر کس کی مدد سے داخل کرتے ہیں کی بورڈ کی مدد سے موڈم موڈم کیا ہے موڈم ایک ہارڈویر ہے جو ڈیٹر کو تبدیل کر دی ہے تاکہ اسے ٹیلی فون داروں کی پر کمپیٹر سے کمپیٹر میں منتقل کیا جا سکے تاکہ بہ آسانی موڈم کے ثروح ہم انٹرنیٹ استعمال کر سکے یہ تھے ہمارے ٹاپکس اب آ جاتے ہیں ہم اپنے آسائیمنٹ کی طرف اسٹڈینٹس یہ آپ کا آسائیمنٹ نمبر ٹو ہے جس میں ہمیں نے آپ کو شورٹ کوسٹن آنسرز دیئے ہیں تو ہم اپنے کوسٹن آنسرز کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا کہ اپنا آسائیمنٹ آپ اپنے پاس رکھئے تاکہ جو کوسٹن میں پڑھتا جاؤں اسے میرے ساتھ پڑھئے تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو کوسٹن نمبر وان نیندہ بیسک ہارڈویر بیسک ہارڈویر کون سے ہوتے ہیں سادہ تر ماؤس اور کی بورڈ دہ بیسک ہارڈویر ماؤس اور کی بورڈ جو ہے بیسک ہارڈویر کیوں ہے کیونکہ یہ ہمارا ڈیٹا کمپیٹر میں داخل کرتے ہیں ہم جو بھی کام کرتے ہیں سب سے پہلے کی بورڈ استعمال کرتے ہیں کوسٹن نمبر 2 what does cpu do cpu کیا کرتا ہے آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی سمجھایا ہے آپ کو cpu وہ یونٹ ہے جو زیادہ تر کمپیٹر میں پروسیسی کا کام انجام دیتا ہے کوسٹن نمبر 3 what is ہارڈویر ہارڈویر کیا چیز ہوتی ہے میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا ہے کہ ہارڈویر فیزیکلی طور پر کوئی بھی کامپیٹنٹ جنہیں ہم چھو سکتے ہیں انہیں ہم ہارڈویر کہتے ہیں کوسٹن نمبر 4 what is موڈم موڈم کیا ہے ہاں بھئی موڈم کیا ہے موڈم میں ہارڈویر ہے جو دیٹا کو تبدیل کرتی ہے تاکہ اسے ٹیلیخون کتاروں پر کمپیٹر میں منتقل کیا جا سکے تاکہ ہم بہ آسانی انٹرنیٹ استعمال کر سکے کوسٹن نمبر 5 how are using a کی بورڈ to enter lots of ڈیٹا ہم کی بورڈ کی مدد سے کون سا ڈیٹا داخل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بھئی ہم ڈیٹا کو داخل کرنے کے لئے کی بورڈ کی مدد سے کیا کرتے ہیں ٹائپنگ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہ تھے ہمارے ٹاپکس اگر آپ کو نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھئے اور اس کے باوجود اگر آپ کو ٹیچر سے کوئی کونسپٹ کلیر کرنا ہے تو آپ اس کل کے نمبر پر رابطہ کیجئے جب تک کے لئے سٹوڈنٹ اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ